دوستو مشہور بات ہے کہ ایران میں جاڑے کے موسم میں جب بیڑیوں کو شکار نہیں ملتا ہے اور برپ کی وجہ سے کھوراک کی قلت پیدا ہو جاتی ہے کھانے پینے کی قلت ہو جاتی ہے تو بیڑییں ایک دائرے میں بیٹھ کر ایک گیرے میں بیٹھ کر ایک دوسری کو گھرنا شروع کر دیتی ہے جیسے ہی کوئی بیڑیاں بھوک سے نڈال ہو کر گرتا ہے تو باقی سب بیڑییں مل کر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کو کھا جاتے ہیں اس پریکٹس کو فارسی میں گرگ آشتی کہتی ہے اس عمل کا اگر ہم گہرائی سے تجزیہ کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ رجان بیڑیوں کے ساتھ ساتھ کافی حد تک خوبہو انسانوں میں بھی پایا جاتا ہے ہم انسان بھی ان بیڑیوں کی طرح ہے جو کمزور نظر آئے اس پر اپنی داگ بٹاتے ہیں جو جتنا حالات کا ستایا ہوتا ہے اتا ہی مزید اس کے ساتھ ہم شدت پسندانہ رویہ اپناتی ہیں جو مالی طور پر کمزور ہوتا ہے اس کے ساتھ پھارڈ اور دوخہ دہی کر کے اس کی رہی سے ہی زندگی کو بھی جہنم بنا دیتی ہے ہم کمزور کا سہارا بننے کے بجائے الٹا مزید اس پر ٹوٹ پڑ جاتی ہے جو جتنا کمزور ہوتا ہے اتنا ہی اس کے لئے زندگی دشوار بنا دیتی ہے جو کہ ہماری اخلاقی گراوات کی ایک بڑی مثال ہے سمجھ سے بالا تر ہے کہ ہم کس طرح سے اشرف المخلوقات ہیں